مشکل راہوں میں بھی آسان سفر لگتا ہے یہ میری ماں کی دعاؤں کا اثر لگتا ہے ایک مدت سے میری ماں نہیں سوئی تابش بس ایک بار کہا تھا ماں مجھے ڈر لگتا ہے گود ماں کی ہو فرشتے کچھ نہیں لکھتے ماں زندہ ہو تو دکھ بھی نہیں دکھتے یتیمی ساتھ لاتی ہے زمانے برک دکھ یارو سنا ہے باپ زندہ ہو تو کانٹے نہیں چھپتے تسبیح کے دانوں کی طرح ہیں سب آشکانِ رسول ہر رات محفل میں دید ہوتی ہے کمر کی عید ہوتی ہے تمامی آقا کے دیوانے مستی عشقِ مصطفیٰ کے بستانے شمع عشقِ رسالت کے پروانے جتنے بھی میری نگاہوں کا مرکوز و محور ہیں سب سے دستبستہ گزارش کرتا ہوں پہلی بار آیا ہوں اور آپ کی محبتوں کا طلبگار بن کے آیا ہوں تعریف آپ کی بہت سنی ہے یہ تو ابتدائے عشق ہے روتا ہے کیا آگے آگے دیکھئے ہوتا ہے کیا فیل وقت آپ سب اپنے ذوق کا اظہار کرتے ہوئے زبان کے تالے کھول کر شیطان کی کمر کو توڑ کر سینے کی پوری قوت صرف کر کے اپنے آقا و مولا کی بارگاہ میں باوازِ بلند اس یقین سے درود و سلام کا نظرانہ پیش فرمائیں یقینِ کامل یہ ہونا چاہیے کہ اداس دل پہ یہ دگنا کمال کرتا ہے مجھے دیکھئے گا اداس دل پہ یہ دگنا کمال کرتا ہے دو چار دوست موبائل پہ لگے ہیں انہیں گزارش کروں گا اب تھوڑی دیر کے لیے اس سلسلے سے باہر آ جائیے اور ناتا گمبدِ خزرہ کے مقین سے جوڑیے پھر دیکھیں محفل میں بیٹھنے کا لطف آئے گا اگر آپ ابھی بھی موبائل پہ لگے رہے تو پھر یوٹیوب پہ ہی لکھ دیتے کامران فاروق کمر قادری میں بغیر اتنا لمبا سفر کیے ٹھک کر کے آ جاتا اب اگر آ گیا ہوں تو موبائل تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیجئے اگر کوئی ضروری میسج ہے تو 0348-631-31-0 میرا موبائل نمبر ہے آپ سبحان اللہ لکھ کر میسج کر دیجئے گا میں ویہاڑی جا کے پڑھ لوں گا اس بات کی خوشی تو ہونا کہ اکارہ میں میرا مثلا قضاء نہیں ہوا لائن پہ میں دیکھتا ہوں غیرت مند حضور کاشک کس طرح سبحان اللہ کہہ کے آنے والے مہمان کا حوصلہ بلند کرتا ہے میں نے کہا کہ اداس دل پہ یہ دگنا کمال کرتا ہے اداس دل پہ یہ دگنا کمال کرتا ہے ارے درود پاک طبیعت بحال کرتا ہے درود پاک طبیعت بحال کرتا ہے اور جس نے بھی دل سے نبی پہ درود پیج دیا وہ شخص مرتا نہیں انتقال کرتا ہے محبت سے باواز بلند تمامی حباب پڑھئے السلام علیکہ یا رسول اللہ ماشاءاللہ السلام علیکہ یا حبیب اللہ وعلا آلکہ وصحابکہ یا نور اللہ اللہ رب العزت کی ذات کا بے پائیں شکر ہے جس کی عطا کردہ توفیق سے ہم سب محبوب کی محفل میں شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں اللہ رب العزت کی ذات کا بے پائیں لطف و کرم جس نے ہم سب کے گلے میں اپنے اور اپنے پیارے محبوب کی صحابہ کرام بہلے بیعت اتحار کی غلامی کا کلادہ عطا فرمایا ہے ایک بار پھر زندگی میں سونے لچپال مدری منتھار مدینہ کے تاجدار کی بابرکت نورانی وجدانی حیرت انگیز اور باطن سوز محفل پاک میں حاضری کشر فاصل ہوا دعا کریں اللہ رب العزت آپ کا میرے اس محفل پاک میں آنا سننا سنانا مالک اپنی بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے جنہوں نے آج کی اس مبزورت محفل نور و نخط بزم نور و سرور کا احتمام کیا ہے بڑی عقیدت بڑی محبت کے ساتھ یہ عظیم و شان محفل بلاد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بانوان محفل شب نور کا انعقاد کیا ہے میں مبارک بات پش کرتا ہوں اللہ رب العزت ان دوستوں کی جنہوں نے محفل پاک کو بڑی عقیدت محبت کے ساتھ سجایا یہ نوکری قبول فرمائے اور بہترین عجر عظیم عطا فرمائے اٹھنے سے پہلے یہ محفل پاک ہم سب کے لیے قبر اور حشر میں بخشش کا سرخ روئی کا وسیلہ اور سند بن جائے میں جناب محترم محمد جمیل صاحب اور آپ کے جملہ رفقہ کو مبارک بات پش کرتے ہوئے ایک بار پھر دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت اس محفل پاک کا صدقہ آپ کے کاروبار میں برکتہ عطا فرمائے گھر کو خوشیوں کا گہوارہ بنائے دکھوں کو سکھوں میں بدل دے بیماریوں کے شفاؤں میں بدل دے آنے والی پریشانیوں کو آسانیوں میں بدل دے پہلی بار مجھے یہاں پر یاد کیا گیا ہے اور میں بڑے دل سے آیا ہوں جس طرح آپ کی تعریف کی گئی ہے آج دیکھنے آیا ہوں کہ آپ اس تعریف کے قابل ہیں یا جس بھائی نے آپ کی تعریف کی ہے اسی کی آپ کو نظر لگ گئی ہے یہ ابھی تھوڑی دیر بعد پتا چلے گا بہر طور شروع میں نقیب محفل محفل کا ڈرائیور ہوا کرتا ہے اور اسے بڑے احسن انداز کے ساتھ خوبصورتی کے ساتھ محفل پاک کو سجانا ہے اور تھوڑی دیر بعد اپنے ساتھ ملا کر تمامی آنے والے اشاق کو جدہ بھی کراس کرانا ہوتا ہے مکہ پاک بھی اور مدینہ پاک کی گلیوں تک پہنچنا ہوتا ہے یہ تب ہی ممکن ہوتا ہے جب آنے والا ہر عاشق خالصتن دل کو قاسا بنا کر دنیاوی ناتے توڑ کر نبی سے ناتا جوڑ کر محفل پاک میں اپنی عقیدت محبت کا خیراج پیش کرتا ہے اب یہاں پر جتنے عاشق آئے ہیں اگر ذہن پر یہ لے کر بیٹھیں کہ فلان ہمارا پسندیدہ شخص آ رہا ہے اس کو سننے آئے ہیں اسی کی باری سبحان اللہ کہیں گے اسی کی باری محفل میں آئیں گے اسی کی باری توجہ کریں گے اور اس کو سننے کے بعد محفل کے تقدس کو پامال کرتے ہوئے اٹھ کر اپنے گھروں کو لوٹ جائیں گے اگر ایسا ذہن ہے کسی کا تو کوشش کریں کہ اس میں تبدیلی لے آئیں اور یہاں خالص تن نبی کے لیے بیٹھیں کیونکہ اگر اپنے پسندیدہ شخص کے لیے آئے ہیں تو پھر آنا بیکار ہوگا یہ نبی کے نات خان سے یا خطیب سے وفا ہو سکتی ہے اللہ کے حبیب سے وفا نہیں ہو سکتی اگر خالص تن نبی کے لیے آئے ہیں آج یہاں یہ نہیں دیکھنا پڑھنے والا کون آیا ہے حضور کے ذکر سے محبت کرنی ہے ڈاکیا نہیں دیکھنا ڈاک لینی ہے پڑھنے والا نہیں دیکھنا حضور کی نات سے پیار کرنا ہے پہلی اور آخری گزارش کر رہا ہوں کہ جتنے ہب آپ دائیں بائیں بکھر کر بیٹھے ہیں یہ نبی کی محفل ہے اور یہاں پر آگر آگر کر بھٹک بکھر جائیں گے جہاں پر ہمیں اکٹھا ہونا چاہئے وہاں پر ہم بکھر گئے اس سے بڑھ کر بھی کیا کوئی سزا ہمیں ملے گی چھے چھے فٹ دور کر دیا گیا اب اگر نبی کی محفل میں اب بھی ہم دور ہو گئے بکھر کے بیٹھ گئے تو پھر آنے والے دنوں میں خدا سے ڈرو کہ ہم چھے چھے فٹ میں نہیں چھے چھے میل دور ہو جائیں گے ایسا نہ ہو اس لیے بہتر ہے کہ آپ کوشش کریں جہاں اکٹھا ہونا چاہئے وہاں اکٹھے ہو جائیں وہ آخر میں جو دوست بیٹھے ہیں ان سے گزارش کروں گا اٹھ کر اسی طرح آپ قریب آ جائیں تاکہ پتہ چلے کہ سارے کے سارے سرکار والے ہیں یہاں پر کوئی بھی ایسا نہیں آیا جو دنیا دار ہو جو بھی آیا ہے وفادار بن کے آیا ہے سارے قریب آ جائیں ادھر والے دوست اگر اٹھ کر تھوڑا خوبصورتی کے لیے محفل پاک سجانے کے لیے مہمان کی اپیل ہوتی ہے کوئی زور نہیں ہوتا عزت والا ہی کسی کو عزت دیتا ہے اگر اٹھ کر یہاں آ جائیں تو میں دعا کرتا ہوں اسی سال آپ کو میرا مالک مسجد نبی کے سہن میں بیٹھنا نصیب فرمائے یہ جو سائٹ پہ بیٹھیں بہت بڑی دعا کر چکا ہوں اٹھ کر مربانی کر کے اچھا سارے پیچھے بیگرے نہیں اگر سارے اے سمجھل بھی مینوں گل کر رہے ہیں تو سارے کٹھے ہو جاؤ گے مربانی کر لو دو چار دو سہیل پہنیں حرکت میں برکت ہے اٹھ کر تھوڑا سا اٹھ کر تھوڑا سا آ جائیں بڑی مربانی بڑی مربانی ماشاءاللہ دو دو قدم آپ آگئے ہیں تو چار چار قدم اور اگر محبت فرمالیں تو آپ کی مربانی تھوڑا خوبصورتی کے ساتھ محفل منزل کی طرف سفر کریں آپ کی مربانی بہت شکریہ جو اب آپ باہر کھڑے ہیں ان سے گزارش ہے کہ چھڑو گلنا سنسار دیا آ جاؤ سنو گلنا سرکار دیا جو اب آپ موٹر سائیکلز پہ بیٹھے ہیں وہ وہاں پر جو ہے وہ موٹر سائیکل اپنی وہاں پر کھڑے کر کے اور واپس یہاں پر دریوں پر آ کر بیٹھیں دریوں پہ بیٹھنے کا اپنا لطف ہے اللہ آپ کو ٹیوٹا کار پہ بیٹھائے اور اگر ٹیوٹا کار پہ بیٹھا بندہ وہ چھوڑ کر دریوں پہ آ کر بیٹھے تو اللہ اس کو اس جہاد پہ بیٹھائے یا جدہ ایرپورٹ پہ اترے یا مدینہ پا کے ایرپورٹ پہ اترے ایک نعرہ بلند کریں میں جلدی سے کاریہ قرآن کی طرف سفر کرتا ہوں میں جناب بھائی شاہد صاحب کا بہت شکریہ دا کرتا ہوں جنہوں نے ایک بار مجھے آپ سب کی زیارت کا موقع اتا کیا ہے آگے تو انشاءاللہ رات بر آپ سے بولاکات رہے گی بہت سارے کلام آپ کو سناؤں گا پھر آپ ہی ان سے اظہار کریں گے تو پھر انشاءاللہ دروازہ اکاڑا کا کھل ہی جائے گا ایک نعرہ بلند کریں چشتی سونڈ والوں کو سلامیں اچھا ہے تو یہاں حق نہیں کہنا تو کہاں کہنا ہے بڑے خوبصورت انداز کے ساتھ میری بطی آواز کو اچھا کر کے انگریوں کے جنبے سے اپنے کمال فن کا اظہار کر رہے ہیں بہت ساری دعائیں اللہ پوری ٹیم کی فاظت فرمائے بار بار مکہ مدینہ پاک کی باد بھادری نصیب فرمائے اب جو دوست پیچھے ادھر ادھر دائیں بائیں دیکھ رہے ہیں وہ میرے بانی کر کے ایسا سلسلہ کرنا چھوڑ دیں کیونکہ میرے مزاد سے آپ واقف نہیں میں منت ترلہ کرنے والا نقیب نہیں پاؤں پڑ کے ہاتھ جوڑ کے کبھی کہا نہیں واسطہ کبھی دیا نہیں کہ سبحان اللہ کہو فلان کا واسطہ فلان کا واسطہ ایسا کرنے والے کو بھی میں پسند نہیں کرتا بات وہ ہے جو دل سے نکلے دل میں اترے اگر آپ توجہ ادھر ادھر ہٹائیں گے تو یاد رکھیں جو آپ ادا کر رہے ہیں یہ عشق کی نماز ہے ادھر ادھر دیکھنے سے نیت ٹوٹ جاتی ہے تو آپ توجہ بالکل ادھر رکھیں گے تو پھر لطفائے گا ہر شہدی پامیں تھوڑ دیو کم بز کم فرنٹ ٹالے تو گوڑے چھوڑ دیو بڑی مرمانی بہت شکریہ ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں اب اگر سارے دوست سارے دوست محبت فرما کے تھوڑا تھوڑا سٹیج کے قریب اللہ پاک آپ سب کو جلد سے جلد مکہ مدینہ پاک کی بعد بھادر نصیب فرمائے ایک نعرہ بلند کریں میں کاری قرآن کو صدا دوں وقت بچاتے ہیں اس کے بعد انشاءاللہ بہت سارے کلام جہاں جہاں موقع ملا تھوڑے وقت میں سنا کر میں فلکو منزل تک لے چلوں گا آپ کے سامنے معروف کاری قرآن فخر اکارہ بے پناہ محبتوں اور پیار سے نوازنے والے جیسے اس فلکس پہ آپ کی تصویر چسپا ہے اور اس پر آپ مسکرا رہے ہیں یہاں آتے بھی آپ نے بتایا کہ یہ صرف تصویر کی حد تک نہیں یہ جنون مسکراہت ہے اور ابھی بھی چہرے پر سجائے آپ سٹیج پر تشریف فرما ہیں استاد الحفاظ استاد القرآن جناب کاری عبدالرعوف عبداللہ آپ ماشاءاللہ دنیا دیپالپور سے ماشاءاللہ آپ اس محفل پاک میں تشریف فرما ہوئے ہیں میں آپ کو سمیم قلب سے ویلکم کہتا ہوں ست بسم اللہ جی آئین اور ابھی انشاءاللہ آپ کو صدا دیتا ہوں آپ کے ساتھ داتا نگر لاہور سے معروف سنہ خان مصطفیٰ مقبولِ عرب و عجم اللہ پاک نے بے پناہ عزتوں سے نوازا ہے دن ہوتا ہے رات ہوتی ہے لپے آقا کی نات ہوتی ہے پادل کی طرح گرج میں آ کر اٹھتے ہیں بڑے بڑوں کو سکتے میں لا کر اٹھتے ہیں یہ ان پہ میرے داتا کی نگاہ کا کرم ہے بیٹھ جاتے ہیں جہاں پر یہ چھا کر اٹھتے ہیں جناب محترم محمد رضوان قادری صاحب آپ بھی تشریف فرما ہوئے آپ کو بھی خوش آمدیت کہتا ہوں ودیگر جتنے بھی نات خان یا باقی اب آپ سٹیج پر تشریف فرمائے میں سب کے نام نہیں جانتا اتنا جانتا ہوں ایک نعرہ لگا رہا ہوں نعرہ کا جواب آپ کا بتائے گا کہ اکارہ کا ذوق کہاں تک ہے نعرہ تکبیر ماشاءاللہ بولتے تو آپ میری سوچ سے بھی زیادہ اچھ ہیں کاش اگر ہاتھ بھی اٹھا لیں تو پتا چلے کون کون بولا ہے نعرہ تکبیر بھئی کیا کہنے نعرہ تکبیر سٹیٹ پر بھی احباب کی آواز آنی چاہیے کیونکہ سٹیج رسول پر کھلا ہوا پھول اچھا لگتا ہے مرچھایا ہوا نہیں ممبر پر بیٹھے اب آپ نوکری کریں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیر نعرہ حیدری نعرہ خوفیہ تاجدار ختم نبوت زندہ بات زندہ بات تاجدار ختم نبوت زندہ بات زندہ بات رب بیر لب بیر لب بیر دار رسول اللہ لب بیر لب بیر مشاء اللہ مشاء اللہ میں کاری صاحب کو دعویٰ دے رہا ہوں ایک شیر کے ساتھ وقت بچانا ہے اور پورے وقت کے ساتھ جو وقت انتظامیہ نے بتایا ہے محفل کو منظر تک بھی لے جانا ہے اور آپ کو کچھ سنانا بھی ہے لیکن صرف آخری گزارش یہ ہے اکاڑا والو آپ کی میں نے تاریخ بہت سنی ہے مجھے بتایا گیا ہے کہ آپ کراچی سے کشمیر تک جاتے ہیں جہاں جہاں کلام سناتے ہیں لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں لیکن اکاڑا آ کر دیکھیں آپ پاکستان سارا بھول جائیں گے اکاڑا نہ بھول پائیں گے اب مجھے صرف یہ دیکھنا ہے صرف سبحان اللہ کہہ کر یہ بتا دو کہ آپ کتنا اونچا بول سکتے ہیں تاریخ کچھ میں نے زیادہ سنی تھی احواب شاید سمجھ نہیں پائے چلے ایک بار پھر آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں آخری حد بتا دیں کہ آپ کتنا اونچا سبحان اللہ کہہ کرتے ہیں ایک کام میں تھی رکھے آجیں تھوڑی دیر بعد انشاءاللہ مدینہ پاک ہم خود کو محسوس کریں گے اس شر کے ساتھ کاری قرآن سے میں کاری قرآن سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ آیات بیونات کی تراوت سے اس محفل پاک آغاز کریں گے فیصلہ وہی تو کرتا ہے ہر پتھر کی قسمت کا کسے ٹھوکر پر رکھنا ہے کسے اسبد بنانا ہے تشریف لاتے ہیں کاری القرآن فخر القرآن نجم القرآن استاد القرآن مخدوم القرآن خرشید القرآن اخیہ مکرم قرآن حضرات میں اختر ستارہ کی حیثیت رکھنے والے ممتاز کاری قرآن محتل مقام عزت مار دیپال پر سے تشریف لائے ہوئے کمال ہمارے ملک پاکستان کے صفحے اول کے معروف کاری جناب کاری عبدالرعوف عبداللہ صاحب آپ سے گزارش کرتا ہوں تشریف لائیں اور آیات بیانات کی تلاوت سے اس محفل نور و نکھت بزم نور و سلور کا بقاعدہ آغاز فرمائیں آپ سب احباب جن کے پاس کپڑا ہے کوشش کریں کہ سر ٹھاپ کے بیٹھیں اور پوری توجہ کے ساتھ آیات بیانات کی تلاوت سنیں تاکہ ہم سب پہ رحم کیا جائے مومن وہ ہے جس کے سامنے اللہ کا قرآن پڑا جائے اور اس کا دل اللہ کے خوف سے ڈر جائے آپس میں گفتگو ترک کرنی ہے اگر کوئی گپ شپ لگا رہا ہو تو اس کے سر پہ دست شفقت رکھ کے اس کی توجہ تلاوت کی طرف کروائیں تاکہ جو ہے محفل میں جو کیفیات ہم سوچ کی آئے ہیں وہ ہمارا مقدر بن سکیں کوئی گفتگو نہ کرے جب آیت مکمل ہو کہ سبحان اللہ کہیں کاری صاحب تو نہیں کہہ سکتے اس لیے جب آیت مکمل ہو تو آپ باواز بلند خود با خود تلاوت کا استقبال کرتے ہوئے سبحان اللہ کہہ کر بتا دیجئے گا ہم سارے کربلا کے کاری کے مرید بیٹھے ہیں الہی جب تک بدن میں جان رہے یا الہی جب تک بدن میں جان رہے دعا یہ ہے کہ لب سدا تیرا قرآن رہے چناب کاری عبدالرعوف عبداللہ صاحب آپ نیپالپر آپ سب کی عالی سمادوں کے حوالے درود پاک پڑیئے سب دوست السلام